بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری کر دیا گیا ہے راہ صاحب اس تحریری فیصلے میں بہت سارے پاکستان میں عام آدمی کی سیکیورٹی کے حوالے سے سوالات اٹھ گئے ہیں پرائیویسی کی کس طرح دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور ذاتی حیثیت کی معلومات کو کس طرح استعمال کیا جائے گا یہ ایک بہت بڑا رسک فیکٹر بن گیا ہے فون استعمال کرنا پاکستان کی عدد ہے اس تحریری فیصلے نے آج پاکستان میں بہت سارے سوالات کو کھڑا کر دیا ہے ایجنسیز کی عام آدمی کی زندگی کے اند اور ایجنسیز اس وقت کر کے رہی ہیں اس فیصلے میں لکھا گیا کہ غلط بیانی پر چیئرمن پی ٹی اے اور میمبران کو توہینی عدالت کا نوٹس جاری کیا جاتا ہے اور چھے ہفتوں میں جواب مانگ لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چار ستمبر کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم بھی دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے رائے صاحب جنہوں نے یہ فیصلہ تحریر کیا اور انہوں نے کیا کہا کہ آڈیو لیکس میں سابق وضیعظم عمران خان کی اہل بشا بی بی کی درخواست پر پچیس جون کی سمات کا تحریر حکم نامہ جاری کیا جاتا ہے عدالت نے قرار دیا کہ لاؤ فل انٹرسپٹ منیجمنٹ سسٹم کے حوالے سے غلط بیانی پر پی ٹی اے چیئرمن اور میمبران کو توہینی عدالت کا شوکاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے عدالت نے ٹیلی کام آپریٹرز اور پی ٹی اے کے درمیان خط و کتابت کی تفصیلات طلب کر لی اور پی ٹی اے کو سربا مہر لفافے میں ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی عدالت نے حکم میں یہ بھی لکھا کہ ٹیلی کام کمپنیز بھی پی ٹی اے کے ساتھ سسٹم انسٹال کرنے کی جو ریپورٹ ہے ایک سین لفافے میں عدالت میں جمع کروائیں جسیس بابر ستار نے عدالتی حکم میں یہ بھی لکھا کہ ٹیلی کام سارفین کی سربیلنس کے لیے پی ٹی اے نے ہدایہ جاری کی مل بھر کے کل ٹیلی کام سارفین میں سے دو فیصد کی سربیلنس بغیر کسی افیشل یا ایگزیکٹیو آرڈر کے تحت ہو سکتی ہے اور سربیلنس سینٹر میں لاؤ فل انٹرسپ منیجمنٹ سسٹم کی تنصیب کی بظاہر کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے یعنی جو سسٹم انٹرسپ کیا گیا وہ کس قانون کے تحت تھا یہ کوئی معلوم نہیں ہے کس کے کہنے پر کیا گیا وہ سب کو معلوم ہے کیوں کیا گیا یہ بھی سب کو بتائے لیکن اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے آپ کس قانون کے تحت کسی کی پرائیوٹ لائف کے اندر انٹرفیر کرتے ہیں اس کی پرائیوٹ گفتگو کو سنا جاتا ہے اور بوقت ضرورت اسے استعمال بھی کیا جات سربیلنس سینٹر میں مقصود ایجنسی کی رسائی بغیر نگرانی اور کنٹرول کے کے ہے لہٰذا ٹیلیکوم کمپنیز آئندہ سماعت تک یقینی بنائیں کہ سربیلنس سسٹم تک رسائی ممکن نہ ہو رہا ہے صاحب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ نے ایک حکم جاری کیا اس پر عمل ہو جائے گا اور ایسا حکم جو پاکستان کی ایجنسیز کے حوالے سے ہے جنہوں نے ریٹ قائم کرنی ہے ایک دبکہ مالیں گے بندے کو جس نے سربیلنس کر رہا ہوتا ہے کسی بھی کمرے میں بیٹھ کر جہاں انہوں نے اپنا ایک اڈا بنایا ہوا ہے تو کیسے رکا جائے گا یہ آرڈر کی حیثت کیا ہے اس پر بھی کمنٹ کیجئے گا اور پھر عدالت نے مزمان کی سی ڈی آر لائیو لوکیشن پولیس کے ساتھ شیئر کرنے کی اجازت دے دی ہے اسلام آباد ہائی کور نے قرار دیا کہ ٹیلیکوم کمپنیز آئندہ سماعت تک سی ڈی آر لائیو لوکیشن مزارد داخلہ کے ایس سو پیز کے مطابق شیئر کریں عدالت نے یہ بھی حک کمنیہ کے وفاقی حکومت چھ ہفتے میں بتائے کہ قوم شہریوں کے ڈیٹا تک رسائی پھر سوشل میڈیا پر ڈیٹا لیگ کا ذمہ دار ہے بادی نظر میں وزراء آزم سیاسی لیڈرز ججز اور ان کی فیملیز بزنسمن کی آڈیو ریکارڈنگ سرولینس کا میکنیزم موجود ہے ریکارڈنگ کے بعد مقصود سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پھر مین اسٹریم میڈیا پر یہ چیزیں آتی ہیں عدالت نے یہ بھی لکھا کہ سرولینس سینٹر میں مقص اس ایجنسی کے افراد کی تقریباً چالیس لاکھ موبائل سارفین کی ایک وقت میں کال اور ایس ایم ایس تک رسائی ہو رہی ہے اور اس ایجنسی کا نام عدالت کو بھی نہیں بتایا گیا لہذا توقع ہے کہ وزیعظم خفیہ اداروں سے ریپورٹ طلب کر کے معاملہ کابینہ کے سامنے رکھیں گے رائے صاحب یہ تو بڑی ڈینجرس بات ہو گئی اگر یہ کیس کبھی بھی نہ لگتا تو ہمیں معلوم نہیں پڑنا تھا کہ پاکستان کے اندر ہماری بھی سرولینس ہو رہی ہے آپ م میں اور ہمارے سننے والے ضرور احتیاط کریں گے کہ فون پر اب کم سے کم بات کی جائے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ تو اسی طرف ہماری گفتگو کون سن رہا ہے اور وہ کس مقصد کے لیے اس گفتگو کو استعمال کر سکتا ہے پاکستان میں وہ تمام لوگ جو اداروں کے حوالے سے اپنے تحفظات رکھتے ہیں ایک میکنزم بنا دیا گیا ان کی گفتگو ریکارڈ کرنے کے لیے ہم یہ کیسے تسلیم کر لیں کہ اگر ہم ملک کے اندر فستائیت کی بات کریں اور ہماری گفتگو کو نہ سنا جائے وہ لوگ جو پاکستان کے اندر حالات سے تنگ ہیں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اپنے کنسرن شو کرتے ہیں پاکستان میں سیاسی جماعتیں ان کے خاندان اور پھر وہ تمام لوگ جو ایک طرح کی سیاست کر رہے ہیں اور دوسرے یعنی بڑے گھر سے جو لوگ اس سیاست کو پسند نہیں کرتے وہ ان کی گفتگو کو نہ سنیں اور پھر اسے استعمال نہ کریں میرا خیال ہے کہ پاکستان میں آپ فون استعمال کرنا لوگوں کو بند کر دینا ہے صحیح رائے صاحب دیکھیں آشوی صاحب آپ کے سوال کے ج ہواب میں دو بڑی بریکنگ نیوز چھپے ہوئی ہیں اور آج کے دن میں جو دو ویڈیوز وارل ہوئی ہیں ان دونوں ویڈیوز سے جڑی خبریں بھی اپنے ویورس کے سامنے رکھتے ہیں لیکن سب سے پہلے آئی ایس آئی کے متعلق آج کے دن میں اسلامباد ہائی کورٹ سے جو ایک تازہ ترین خبر آئی ہے یہ خبر اپنے ویورس کے سامنے رکھتے ہیں اور اگین ایک مرتبہ پھر ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو یہ پتا چلے گا کہ اس ریاست کو جب میں شرم ناک اور ایک فراڈ ریاست کہتا ہوں جس پر کچھ ویورس ناراض بھی ہوتے ہیں تو یہ ایک شرم ناک اور فراڈ ریاست کیوں ہے اور یہاں پر کس قسم کا ایک اور گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا تھا جس کا پوری دنیا کے کسی محضب ملک میں کسی جمہوری معاشرے میں یہاں تک کہ کسی جنگلی معاشرے میں بھی تصور نہیں کیا جا سکتا اب اسلامباد ہائی کورٹ میں اس قسم کے نئے انکشافات ہوئے ہیں کیونکہ ایک طرف تو اب اسلامباد ہائی کورٹ میں آئی ایس آئی کے متعلق ایک نئے انکشاف ہوا ہے جسٹس بابر ستار کی عدالت میں اور یہ انکشاف ایک ایسی صورتحال میں ہوا ہے کہ جس وقت لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس جن کو ایک سازش کے تحت جسٹس فائد حصہ حکومتی نمائندوں یعنی اٹارنی جنرل اور وزیر قانون کے حق میں ووٹ دے کر ایک سازش کے تحت سپریم کورٹ لے گئے تاکہ مریم نواز کی جو جالی وزارت حالہ یہ کلدم نہ ہو جائے اور جو جالی فارم فورٹی سیون لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹس کے اقامات پر اور الیکشن ٹرائبینلز میں حاضر سروش جج سائبان کی تائناتی کی وجہ سے کھلنے تھے تو مریم نواز کی جالی وزارت حالہ کو بچانے کے لیے جسٹس فائد حصہ جو ہیں وہ ایک حالہ کار بن گئے اور اگین مطیولہ جان صاحب نے انہیں جمہوریت کا ایک قاتل اور ایک اسٹیبلشمنٹ کا گھٹیا حالہ کار بھی قرار دیا تو اب اس پوری صورتحال میں جب جج محمد عباس جو کہ سرگودہ کی انصداد دہشتگردی کی عدالت کے جج ہیں انہوں نے آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر کے متعلق یہ انکشاف کیا کہ انہوں نے مجھ سے ملاقات کی کوشش کی تھی اور جب میں نے یہ ملاقات کرنے سے انکار کیا تو اس کے بعد مجھے اور میرے گھر والوں کو دھمکایا گیا میرے گھر کے باہر نامعلوم افراد نے دھاوا بھی بولا تو ایک طرف تو آئی ایس آئی کے متعلق یعنی تین عدالتوں سے اور پھر انصداد دہشتگردی کی عدالت سے بھی سوالات اٹھائے گئے لیکن اب اسلامباد ہائی کوٹ میں آئی ایس آئی کے متعلق ایک اور ایسا انکشاف ہوا ہے جس کا تعلق پاکستان کے پچیس کروڑ عوام سے ہے اور ان کی پرائیویسی کو بریج کرنے کے متعلق یہ انکشاف ہوا ہے کیونکہ اسلامباد ہائی کوٹ میں پچھلے دس باب میں یہ جو آڈیو لیگ کیس تھا اس کی جتنی سماتے ہوئی ہیں اس میں جو پی ٹی آئی کے چیئرمن تھے پی ٹی اے کے جو چیئرمن تھے یعنی پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی اور ان کے وقلہ انہوں نے ہمیشہ یہ موقف اختیار کیا کہ آئی ایس آئی کو کسی بھی شہری کی جو ڈیٹا ہے یا کسی بھی شہری کی کالز ریکارڈ کرنے کا ہم نے اختیار نہیں دیا اور کسی بھی ایجنسی کو شہریوں کی سرولنس کی اجازت جو ہے یہ پی ٹی اے جو ایک سرکاری دار ہے اس نے کبھی نہیں دی اس کے بعد یہ بھی کہا گیا پچھلے دس ماہ کی سماتوں میں کہ کسی ٹیلی کمیونکیشن کمپنی نے جو موبائل سارفین کا ڈیٹا یا ان کی کال کی ریکارڈنگ کا ڈیٹا یہ آئی ایس آئی آئی بی ایم آئی یا کسی ایجنسی کو نہیں دیا لیکن آج کے دن میں جسٹ بابر ستار کی عدالت میں پہلی مرتبہ جب جسٹ بابر ستار نے ان پر توئین عدالت کے نوٹس جاری کیے تو پہلی مرتبہ اب انہوں نے خود کو بچانے کے لیے یہ بھیانک انکشاف کیا ہے کہ پی ٹی اے کا لائسنس حاصل کرنے کی شرط یہ رکھی گئی ہے یعنی کوئی بھی موبائل کمپنی پاکستان کے اندر پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آثارٹی سے جب لائسنس لیتی ہے تو اس کے اندر شرط یہ رکھی گئی ہے کہ آئی ایس آئی اور جو دیگر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو ایک سسٹم لگا کے دیا جائے گا ہر موبائل کمپنی کی جانب سے اور یہی موبائل کمپنی اس سسٹم کا خرچہ بھی خود دے گی اور اس کے بعد آئی ایس آئی ملٹری انٹیلیجنس یا آئی بی کسی بھی شہری کا جو بھی ڈیٹا حاصل کرنا چاہیں گے کسی بھی موبائل کمپنی سے یہ ڈیٹا ہر موبائل کمپنی آئی ایس آئی کو ملٹری انٹیلیجنس کو آئی بی کو یا کسی اور خفیہ جنسی کو دینے کی پابند ہو گئی یعنی ایک طرف تو موبائل کمپنیز کو یہ کہا گیا کہ آپ کو پاکستان میں لائسنس صرف اس صورت میں ملے گا کہ آپ ایک ایسا سسٹم لگائیں جس کے تحت ہر صرف یعنی ہر موبائل استعمال کرنے والے کا ڈیٹا لیک ہو سکے یہ سسٹم بھی آپ اپنے خرچے پر لگائیں گے اور اس کے بعد آپ ہر صورت میں ہر شہری کا جس کے متعلق آئی ایس آئی یا دیگر انٹیلیجنس ایجنسی ڈیٹا مانگیں گی آپ یہ ڈیٹا آئی ایس آئی کو دیں گے اب اس کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ پاکستان کے اندر چالیس لاکھ سے زائد شہری ایسے ہیں جن کا بیق وقت ڈیٹا حاصل کیا جا رہا ہے یعنی ان کی کالز کا پورا ریکارڈ وہ میسجز کیا کر رہے ہیں ان کے میسجز کا ریکارڈ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں تو بیق وقت چالیس لاکھ سے زائد افراد کا یہ جو ڈیٹا ہے یہ اس وقت آئی ایس آئی کو اور جو دیگر ایجنسیز ہیں ان کو فرام کیا جا رہا ہے اور خود اب یہ جو انکشاف ہے یہ پی ٹی اے نے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر کیا ہے چالیس لاکھ سے زائد شہریوں کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا جو پاکستان ہے اس کی جاسوسی کی جاری ہے حالانکہ جو آئی ایس آئی ہے اس کو پاکستان کی پریمیم انٹیلیجنس ایجنسی کہا جاتا ہے پاکستان کی پہلی دفاعی لائن کہا جاتا ہے بہت سے ایسے حملے ہیں جو کہ ہونے سے پہلے آئی ایس آئی اور پاکستان کی جو دیگر ایجنسیز ہیں یہ ان حملوں کو ایکزیکیوٹ ہونے سے پہلے روکتے رہے ہیں لیکن بتایا تو یہ جاتا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز آئی ایس آئی کا کام یہ ہے کہ یہ دشمن ملکی جو ایجنسیز ہیں ان کی سرولنس کریں ان کی کالز ریکارڈ کریں ان کا جو ڈیٹا ہے اس تک ایکسیس حاصل کریں لیکن یہاں پہ الٹی گنگا بہ رہی ہے اور صرف پاکستانی جو ہے یعنی چالیس لاکھ پاکستانیوں کا ڈیٹا جو ہے وہ بیقوت جو ہے یہ جا رہا ہے آئی ایس آئی کے پاس اور دیگر جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے پاس اب اس پر جسٹس بابر ستاب جو ہے انہوں نے جو پی ٹی اے کے جو چیرمن ہے ان کو توہینے عدالت کا شوکہ نوٹس جاری کی ہے کہ آپ نے پچھلے دس ماہ میں تو بڑی غلط بیانی کی اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو نام نیاز سسٹم لگایا گیا ہے یہ غیر قانونی ہے اور اس کی کوئی قانونی ایسیت نہیں ہے لیکن یہاں پہ آرمی چیز جنہ آسیب منیر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے متعلق بھی ایک اہم خبر کیونکہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے اب ایک بڑا اعلان کیا ہے اور اس اعلان میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ فوج مکمل طور پر سیاست سے الگ ہو جائے دوبارہ شفاف الیکشن کروائے جائیں اور الیکشن کے عمل میں افواج اور خفیہ ادارے یعنی آئی ایس آئی انٹیلیجنس بیورو اور دیگر خفیہ ادارے کسی قسم کی کوئی مداخلت نہ کریں اس کے بعد فضل الرحمن نے یہ بھی کہا کہ آٹھ فروری کا جو الیکشن تھا یہ مکمل طور پر دھانلی زیادہ الیکشن تھا اسٹیبلشمنٹ نے ایک حکومت کو مسلط کیا اور اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کو اس کٹ پتلی حکومت کو کسی بھی وقت چلتا کر سکتی ہے اور فضل الرحمن کی ایک ویڈیو بھی وارل ہے جس میں انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ آئین آپ توڑتے ہیں مارشاللہ آپ لگاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو مخاتب کرتے ہوئے کا اور اس کے بعد اپنے حلف کی خلافوردی آپ کرتے ہیں لیکن آپ غدار ہمیں کہتے ہیں اب ہم آپ کے یہ جو غدار کہنے کے فتوے ہیں ان کے خلاف آپ کے سیاسی جو رول ہے پولیٹکس میں اس کے خلاف اور الیکشن کو رکھ کرنے کے لیے جو آپ رول پلے کرتے ہیں ہم اس کے خلاف بضامت کریں گے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک تحریک چلانے جا رہے ہیں تاکہ اسٹیبلشمنٹ سیاسی اور انتخابی عمل سے مکمل طور پر الگ ہو جائے اب یہاں پہ ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جسیس بابر ستار نے بھی آئی ایس آئی اور انٹیلیجنس ایجنسز کے کردار پر سوال اٹھایا فضل الرحمن صاحب بھی آئی ایس آئی اور اسی طرح فوج کو الیکشن میں ریگنگ کا مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں یہ میرے یا آپ کے الفاظ نہیں ہے فضل الرحمن صاحب کے الفاظ ہیں اسلامباد آئی کورٹ پشاور آئی کورٹ کے جج ساہبان لاور آئی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس اتر بن اللہ یہ تمام جج ساہبان یہ کہہ رہے ہیں کہ خفیہ ایجنسیوں نے پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور الیکشن میں کھلی مداخلت کی لیکن اس کا فائدہ کس کو ہے اس کا بینیفیشری کون ہے اس کا بینیفیشری تو صرف شریف خاندان ہے اور تنقید کس پر ہو رہی ہے تنقید ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ پر فوج پر اور آئی ایس آئی پر تو یہ وہ جو نکتہ ہے اس کے اوپر پاکستان کی موجودہ فوجی قیادت اسٹیبلشمنٹ طاقتور حلقے یا جو بھی آپ ان کو نام دے دیں ان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ انہیں کیا مل رہا ہے الٹا نون لیگ بھی ان کو دھمکا رہی ہے نون لیگ بھی ان کو دھمکا کر اپنے لیے مزید سیاسی فائدے حاصل کر رہی ہے اور پورے بلک میں آزاد جو صحافی ہیں وہ بھی آزاد جج ساہبان سپریم کورٹ کے جج ساہبان جسر بابر ستار اور ہر جو دانشور ہے جو کہ آزاد رائے رکھتا ہے تنقید ساری جو ہے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ پر ہو رہی ہے رہا صاحب یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بات ہے وہ ہم نے ایک دفعہ نہیں کئی بار سنی خیرخواہوں کے گروپ سے لے کر دورانی صاحب کے انٹرویوز ہیں اس کے ساتھ ساتھ لوگ علی امین گنڈاپور کے ذریعے بھی بہت ساری باتیں باہر آئی ایک کمیٹی بنا دی گئی جو شبلی فراز علی امین گنڈاپور کے ذریعے مذاکرات کو آگے لے کر چلے گی اور پھر یہ مذاکرات کی بات ڈیل کے ذریعے یعنی یہ مذاکرات نہیں تھے ڈیل کی بات اس مذاکراتی پیغام میں ہمیں چھپا ہوا نظر آیا خان صاحب نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ کہا کہ میں مذاکرات کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جس چیز کو یہ مذاکرات کا نام دیتے ہیں اصل میں وہ ڈیل ہے وہ مسفدہ جو مذاکراتی مسفدہ ہے وہ اصل میں ڈیل کا مسفدہ ہے جو عمران خان تک کئی بار پہنچایا گیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ خان صاحب جہاز پکڑیں اور ملک کو چھوڑیں اور چھوڑیں پاکستان کی سیاست کو جائیں لندن کی فضاؤں میں سیاست کریں لیکچرز دیں دنیا کو بتائیں لیکن پاکستان کی جان چھوڑ دیں خان صاحب نے اپنے لیے قید کو ترجیح دی عمران خان نے جل میں رہنا اپنے لیے پسند کیا لیکن پاکستان کو چھوڑنا پسند نہیں کیا عمران خان پاکستان کی عوام کے لیے اس وقت قربانیاں دے رہے ہیں اور مذاکرات کا جو شوشہ ہے رانہ صنعاللہ بعض دفعہ یہ وہ کہتے ہیں کہ جناب جگہ دست دے او سر اسی پہنچ جانگے لیکن بعد میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ فتنہ اور پاکستان کی سیاست کے اندر جب تک عمران خان مائنس رہیں گے استحکام کی بات جو ہے تب ہی ہوگی اور اگر یہ پلس ہو گئے تو پھر پاکستان میں نظام جو معیشت ہے وہ گر جائے گا استحکام گر جائے گا لہٰذا عمران خان کو باہر رکھا جائے اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے پھر جوے لطیف اور کمپنی سب لوگ عمران خان سے کبھی بات کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو سیاست سے دور رکھا جائے یعنی جان بوچ کر ایک کنفیون کریٹ کی جاری ہے پاکستان کے اندر راہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کی بات کر رہی ہے کب تھک کر یہ گریں گے اور کب کیونکہ عمران خان تو تھکنے کا نام نہیں لے رہے عمران خان آج بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں آپ کو راہ صاحب یاد ہوگا کہ پچھلے اگر ہم ایک مہنے کی تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کی سٹیٹمنٹس کو اٹھا کر دیکھ لیں تو لوگوں انہیں اب یہ خود کہنا شروع کر دیا کہ مذاکرات نہیں ہوں گے اور عمران خان باہر نہیں آئیں گے چونکہ مذاکرات اگر ڈیل سے پاک مذاکرات ہوئے تو پھر زائیسی بات ہے کہ دوسری طرف سیلف ریلائزیشن ہوگی یا پھر انہیں یہ احساس ہوگا کہ ہم معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکتے اور شباز شریف سے یہ نہیں ہوگا لہٰذا ہمیں مذاکرات اب عمران خان سے کرنے ہے اور کچھ گرنٹیز لے لیں کہ خانسہ باہر آ کر اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنائیں گے اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا نہیں کہیں گے اسٹیبلشمنٹ کے وہ کالے کرتوط جو جمہوریت پر شب خون مار کر پوری دنیا نے دیکھے ان کے اوپر بات نہیں ہوگی کانون سازی و شباز حکومت کو چلنے دیا جائے گا ویسا ہی بات ہے اور نواز شریف اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتے رہے وہ فائدہ جب انہیں حاصل کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں اور پھر خاموش ہو جاتے ہیں اور پھر جویل لطیب جیسے لوگوں کے ذریعے یہ تنقید کی جاتی ہے اور تنقید ہو رہی ہے اب آپ نے رائے صاحب ایک اور چیز بھی نوٹ کی ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کے پلے اوامی منڈیٹ ہے لیکن انہوں نے اس اوامی منڈیٹ کو اس طرح سے استعمال لیں کیا اس وقت جماعت کے اندر 21 لوگوں کے فارورڈ گروپ کی بات کی جا رہی ہے اور شریفظ المروت ایک گروپ کو لیڈ کرتے ہیں دوسری طرح وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہیں یعنی عمر ایوب جنہوں نے پارٹی کی سیکٹری جنرل کے عدے سے استیفہ دیا پھر بریسٹر گوھر جن کی قیادت کے حوالے سے بہت سا یہ تحفظات ہیں دوسرے گروپ کے اندر پھر پنجاب ورسس کے پی یہ بھی ایک نیا سسرا سامنے آیا کیونکہ پنجاب کے وقاس صاحب جو ہیں انہیں سیکٹری جنرل بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اب اس ریپورٹ کو عمران خان کے سامنے پیش کیا جائے گا شریفظ المروت اگر اپنے ہی لوگوں پر تنقید کریں اور کہیں کہ مطالبہ کرتے ہیں شبلی فراز سے کہ آپ استیفہ دیں طرح صاحب فضل رحمان کی وہ باتیں پھر درست ہیں کہ یار مذاکرات اور ہم مل کر آگے بات کرنے کے تیار ہیں لیکن تحریک انصاف پہلے اپنے اندر یکسوی لے کر آئے اگر اصد کیسے ایک بات کرتے ہیں جا کر پنجاب کی قیادر سے نہیں مانے گی تو مجھے ایک دس انٹیگریٹڈ ایفرٹس پاکستان تحریک انصاف کی نظر آ رہی ہے اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو تحریک انصاف میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں علی زیادی کے بہت سارے ایسے انٹرویوز ہیں جن میں وہ بار بار معافی مانگنے کی بات کرتے ہیں اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی شرمندہ ہیں ہم پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں اور رہیں گے کوئی ہمیں اس میں شامل کرے نہ کرے یہی بات آپ کے فواد چوہدری نے بھی کہی کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں میں نے کب چھوڑا تھا لیکن اب وہ تحریک انصاف انہیں قبول کرے گی حامد خان کا ان کے حوالے سے کیا کہنا ہے پھر شیرف ظلم مروت اور کئی لوگوں نے فواد چوہدری کے پارٹی میں آنے کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا رہا ہے سب کیسے دیکھ رہے ہیں ان تحفظات کو تحریک انصاف کی جوائنٹ ایفرٹس جو ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے اور پھر اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کس طرح آگے بڑھیں گے اس سے تو فائدہ ہی ہو رہا ہے وقت گزرتا جا رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی وقت مل رہا ہے شباز حکومت کو بھی وقت مل رہا ہے اور اگر کسی کو وقت نہیں مل رہا وہ عمران خان ہے وہ جیل میں بیٹھ کر قربانیاں دے رہے ہیں اور باہر جھنڈے والی گاڑیوں پر اس ور لڑائیاں ہو رہی ہیں دیکھیں آشبی صاحب آرمی چیف جلال آصب منیر اور عمران خان صاحب کے درمیان سمجھ ہوتے کے متعلق جو ایک بڑی خبر آئی ہے اس کے متعلق بھی اپنے ویورز کو آگاہ کرتے ہیں اور جن دو تکلیف دے ویڈیوز کا بہلے ذکر کیا تھا ان ویڈیوز سے جڑی خبر بھی مختصرا اپنے ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں اب ان میں سے ایک ویڈیو جو ہے یہ ایک مسجد کے جو امام ہیں اور محتمیم ان کی ہے اور ان کو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے مسجد کو تعلہ لگایا اور یہ رو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے اتنے بھاری بھی لائے ہیں کہ اب اس مسجد کو چلایا نہیں جا سکتا یہاں پہ غریب لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ غریب لوگ اتنا کانٹریبیوٹ بھی نہیں کر سکتے کہ اس مسجد کا جو بجلی کا بل ہے وہ دیا جا سکے اور اس مسجد پر تعلہ لگایا گیا آپ اندازہ کریں کہ بجلی کے بھاری بلوں کا کس قسم کا عذاب جو ہے اس کٹپتلی حکومت نے پاکستان کے اوپر اور پاکستانیوں پر نازل کیا ہے اس کے بعد ایک اور جو تکلیف دے ویڈیو بھارل ہوئی ہے یہ ہے سینئر اداکار راشد محمود صاحب کی اور ان کا جو بجلی کا بل آیا ہے اس پر وہ پھٹ پڑے ہیں اور انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ یہ ملک گھس بیٹھیوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے یہ ملک بلکل بھی رہنے کے قابل نہیں ہے مجھے پینتالیس سال پہلے وائس اف امریکہ میں جاب کا موقع ملا تھا مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے وہ موقع گواہ کے بڑی غلطی کی کیا اب یہ سانس لینے پر بھی ٹیکس لگائیں گے تو ان کی بھی ایک ویڈیو وائرل ہے لیکن یہاں پہ دو اور بریکنگ نیوز اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیونکہ اس وقت یہ جو مہنگائی کی جاری ہے اس کے پیچھے اس حکومت کی بدنیتی بھی سامنے آئی ہے کیونکہ اس وقت اوگرہ دن ایک سمری بھیجی کہ گیس جو ہے یہ دس فیصد سستی کر دی جائے پاکستان میں اس وقت یہ پوٹنچل ہے کہ یہ گیس دس فیصد سستی عوام کو دی جا سکتی ہے لیکن جو اقتصادی رابطہ کمیٹی ہے اس نے اوگرہ کا یہ جو فیصلہ ہے گیس دس فیصد سستی کرنے کا یا یہ جو پروپوزل تھا اس کو مسترد کر دیا اور دس فیصد کمی کا جو فیصلہ آنا چاہیے تھا یہ مسترد کر دیا گیا اس کے بعد پیٹرل کی قیمت میں سات روپے پینتیس پیسے فی لیٹر اضافہ بھی کر دیا گیا اور عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں اور یہ جو بیس حکومت ہے اور بریم نواز کی جو ٹک ٹاک حکومت ہے یہ ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنانے اور ذاتی تشہیر میں مطروف ہے اب آج ہیں کہ آرمی چیف جنہ آسیب منیر اور عمران خان صاحب کے درمیان رابطوں کے متعلق جو دو خبریں ہیں اب ان کے متعلق کس قسم کی ایک نئی نیوز سٹوری سامنے آئی ہے کیونکہ ایک طرف تو جو دا نیوز اخبار ہے اس میں ایک سٹوری پبلش کی گئی اور اس نیوز سٹوری میں یہ دعویٰ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب سے یا فوجی قیادت عمران خان صاحب سے دو معاملات پر زمانت چاہتی ہے یا گارنٹیز چاہتی ہیں اسی سٹوری میں یعنی دا نیوز میں شاہا ہونے والی اس خبر میں یہ کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ اور فوجی قیادت یہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب موجودہ آرمی چیف چنہ آسم منیر اور موجودہ فوجی قیادت کی جو شخصیات ہیں ان کے متعلق اپنے بیانات دینا بند کر دیں یا ان بیانات کو مائلڈ کر دیں اور اس کے بعد اسی خبر میں یہ بھی کہا گیا کہ جو تحریک انصاف کا سوشل بیڈیا ہے جو کہ ایک بہت تھی جس کا بہت بڑا انفلونس ہے تحریک انصاف کے سوشل بیڈیا کے ذریعے بھی آرمی چیف کے متعلق اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی جو شخصیات ہیں ان کے متعلق کوئی بیانات نہ دیے جائیں تو اس پوری صورتحال میں جو ایک خلیج ہے عمران خان صاحب اور آرمی چیف چنہ آسم منیر یا فوجی قیادت یا خان صاحب کے درمیان یہ خلیج دور بھی ہو سکتی ہے اور اتنی جلدی دور ہو سکتی ہے کہ نون لیگ اور پیپس پارٹی جو ہے یہ ان کی سیاست مکمل طور پر تباہ ہو سکتی ہے اور عمران خان صاحب کا منڈیٹ جو ہے جس کے متعلق امریکی کانگریس نے ایک قرارداد پاس کر کے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کے اندر ایک فراڈ الیکشن ہوئے تو اس دا نیوز کی سٹوری کے مطابق یہ منڈیٹ بھی عمران خان صاحب کو مل سکتا ہے اب اس پوری صورتحال میں ایک طرف تو یہ سٹوری دوسری جانب جلد نعیم خالد لودی کا جو فارمولہ ہے وہ صاحب نے آیا اور اس کے بعد پھر نجم سیٹھی صاحب نے بھی اسی طرح کی ایک سٹوری کی اسی طرح کی ایک خبر شیئر کی کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو اس لیے ان کا منڈیٹ واپس دینے کے لیے تیار ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہر طرف سے ایک بند گلی میں داخل ہو چکی ہے اور پوری تنقید کا رخ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب ہے اور نجم سیٹھی صاحب نے کوٹ ان کوٹ یہ الفاظ بھی استعمال کی ہے کہ نون لیگ کو یہ پتہ ہے کہ نون لیگ مکمل طور پر فارغ ہو چکی ہے اور اگلے الیکشن میں ان کو یہ ڈر ہے کہ اگلے الیکشن میں تو ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ان کو سپورٹ حاصل نہ ہو یا ظاہر ہے کہ تین سال کے بعد اگر نئے آرمی چیف کی تقردی ہوتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس وقت بھی فوجی کے عدد جو ہے وہ ان کے لیے کوئی الیکشن رکھ کرے تو اس لیے نون لیگ اپنے سیاسی مستقبل کے حوالے سے بڑی پریشان ہے تو اب اس پوری صورتحال میں جب ایک ڈیل کے متعلق یا ایک سمجھوتے کے متعلق یہ خبریں آ رہی تھی تو اب کاشف اباسی صاحب نے اپنے ذرائع سے جو بڑے مشہور معروف اور دبنگ صافی ہیں بڑے اصولی صافی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اگر کوئی سمجھوتا کرنا ہوتا یا خان صاحب نے کوئی ڈیل کرنی ہوتی تو وہ ایک سال پہلے کر لیتے مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کبھی بھی ایسی ڈیل کریں گے کہ مجھے اور میری بیوی کو جیل سے باہر نکالو ملک کا نظام شاید ایسا ہی چلتا رہے لیکن خان صاحب کبھی نہیں جھکیں گے اور خان صاحب کبھی ڈیل نہیں کریں گے لیکن یہاں پہ ایک جو شہباد رانہ جو کہ کامرس کور کرنے والے ایک آنمی کو کور کرنے والے ایک معروف ریپورٹر ہے معروف صافی ہیں اور ایک پروگرام بھی کرتے ہیں ایکسپریس نیوز پہ اب انہوں نے بھی ایک بڑا تکلیف دے انکشاف کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت جو نیا ایک ٹیکس سسٹم لیا گیا ہے یا ٹیکس رجیم نافذ کی گئی ہے اس میں حاضر سرویس اور ریٹائر جو آرمی آفیشلز ہیں ان کو اور کچھ بیورکریٹس ہیں ان کو پلوٹس بیچنے اور فائلیں خریدنے اور بیچنے میں ٹیکس کی چھوٹ دی گئی ہے جبکہ باقی پورے پاکستان پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے اس پر اب نجم سیٹھی صاحب نے کومنٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو ڈی اچے والے ہیں یہ سب سے زیادہ پلوٹس اور فائلیں بیچتے ہیں یہ جتنی مرضی فائلیں بیچ لیں ان کو ٹیکس سے استثناء دے دیا گیا ہے جبکہ پورے پاکستان پر پراپرٹی بیچنے اور لینے پر ٹیکس سائید کر دیا گیا ہے اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب کی ایک ویڈیو فیصل واؤڈا کے متعلق بھی وائرل ہے اور اس ویڈیو میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو فیصل واؤڈا ہیں یہ صرف بڑھ کے مارتے ہیں اسی وجہ سے ان کو ٹی وی چینلز پر بلایا جاتا ہے ان کے کنڈکس سے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ سپریم کورٹ میں جب انہوں نے جسر اتر من اللہ کے اخلاق پریس کانفرنس کی تو لگ ایسا رہا تھا کہ جیسے یہ سپریم کورٹ میں جا کے اپنی چھاتی کھولیں گے بٹن توڑیں گے ججز اٹھ کر بھاگ جائیں گے لیکن وہاں جا کر فیصل واؤڈا چوہا بن گے یہ نجم سیٹی صاحب نے الفاظ استعمال کی اب یہاں پہ ایک اور شخصیت کی عمران خان صاحب کی منتیں ترلے کرنے کی ویڈیو بھائرل ہے یعنی ایک طرف تو جیسے فواد چودری عمران خان صاحب کے در پہ ایڈیاں بھی رگڑ رہے ہیں ماتھا بھی رگڑ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ تحریک انصاف میں ان کو واپس لیا جائے اور دوسرا تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کو یہ مرد الزام تھیرا رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے عمران خان صاحب باہر نہیں آسکے تو بادیو نظر میں فواد چودری اصل میں اس گروپ کا حصہ ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر اس وقت پی ٹی آئی کے اندر انتشار پھیلانا چاہتا ہے اگرچہ یہ جو ایک ہلکی سی شورش کا ایک تاثر پیدا ہوا تھا اس پر قابو پا لیا گیا ہے اور عمر ایوب صاحب کا استیفہ جو ہے یہ مسترد کرنی ہے پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی نے اور کچھ لوگ جو لائے گئے تھے فیصل جعوید اور عمر ایوب صاحب سے بتتمیزی کرنے کے لیے ان کے متعلق ایک ریپورٹ جو ہے یہ خان صاحب کو پہنچائی بھی جاری ہے لیکن اب اس پوری صورتحال میں علی زیدی صاحب جو ہے یہ ان کی ایک نئی ویڈیو وائرل ہوئی ہے یہ بھی مشکل علاق میں عمران خان صاحب کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اب اس وائرل ویڈیو میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہ صرف یہ کہ عمران خان صاحب سے ملنا چاہتا ہوں میں خان صاحب کے گلے لگ کر رونا چاہتا ہوں ان کی رہائی کے لیے بھیک مانگنے کو بھی تیار ہوں لیکن یاد رکھئے گا حاشمی صاحب یہ سب لوگ یا تو کسی سازش کے تحت پی ٹی آئی کے اندر واپس آنا چاہتے ہیں اور اگر سازش کے تحت دہی بھی آنا چاہتے ہیں تو تب بھی ان کی پی ٹی آئی کے اندر اب کوئی گنجائش نہیں ہے پی ٹی آئی ایک ریفائنڈ پارٹی بن گئی ہے اس کے اندر ایسے رہنما اور ایسے کارکون آگئے ہیں جنہوں نے بترین جبر کے باوجود عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا اور یہ کبھی بھی خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور عمران خان صاحب کے نام پر لوگوں کو ووٹ ملتا ہے یہ جتنے نام نہاڈ الیکٹیبل سے ان کو تو عباب نے نشانے عبرت بنا دیا جب انہوں نے عمران خان صاحب کو چھوڑا تو پی ٹی آئی کا جو انتخابی نشان ہے وہ بھی عمران خان صاحب ہے جس کو عمران خان صاحب نے ٹکٹ دیا آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے الیکشن میں وہ لاکھوں کی ووٹ سے جیت گیا ریانہ ڈار صاحبہ کو دیکھ لیں اسی طرح سلمان اکرم راجہ صاحب کو دیکھ لیں اس لیے جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا ہے ان کو پی ٹی آئی کے اندر کسی بھی صورت واپس نہیں لینا چاہیے یہ ایک بڑی فاش غلطی ہوگی اگر ان کے ٹریک میں پی ٹی آئی کی قیادت آتی ہے اچھا راجہ صاحب یہ جو مقصود نشستوں کے کیس کی سماعت اس وقت جاری ہے اور پاکستان طریقہ انصاف نے اس میں کچھ نکات میں نے راجہ صاحب نوٹ کی کہ میں ون بے ون سننے والوں کے ساتھ ہم شیئر کر دیتے ہیں ایک تو سماعت میں جو کچھ بھی ہوگا اسے الگ سے بھی ہم رپورٹ کریں گے لیکن پی ٹی آئی نے فریق بننے کی ایک تو درخواست دائر کا رکھی ہے سوال یہ ہے کیا اس درخواست کو انٹرٹین کیا جائے گا کیونکہ قاضی صاحب اس سے پہلے کیا کہتے رہے ہیں وہ یہ کہتے رہے ہیں جی کہ فریق نہیں ہے طریقہ انصاف لہٰذا ہم ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکتے اور سنی اتحاد کونسل اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے صرف اس کی بات کی جائے سنی اتحاد کونسل نے راجہ صاحب ایک انتہائی اہم ڈاکومنٹ بھی جمع کروا دیا جس میں باپ پارٹی کو مقصوص نشستیں کن حالات میں دی گئی اس کا حوالہ ہے اور اس پارٹی کو مقصوص نشستیں مل گئی وہ پالیمانی پارٹی نہیں تھی کیا اس نظیر کو عدالت کے اندر قبول کیا جائے گا پھر دوسری چیز اتر منیلا کا نوٹ اس نوٹ کے بعد سپرین کورڈ میں دھڑے بندی مزید واضح ہو گئی جس میں مقصوص نشستوں کے حوالے سے عوام کو ترجیح دی گئی آئین اور قانون کو نہیں عوامی امنگوں کے مطابق مقصوص نشستوں کا فیصلہ ہونا چاہیے عوام جنہوں نے پاکستان کی عوام کے پاکستان کے طریقے انصاف کے لوگوں کو ووٹ دیا اگر آپ انہیں پارلیمنٹ میں پہنچنے کے بعد بھی مقصوص نشستیں ایک خاص تناسب سے نہیں دیتے تو یہ زیادتی اس جماعت کے ساتھ نہیں بلکہ پاکستان کی عوام کے ساتھ ہوگی آئین اور قانون کیا کہتا ہے یہ بات بہت پیچھے رہ گئی اور اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا آئین صاحب کیونکہ فریق بننے کا معاملہ ہے نا تو ون ایٹی فور کی جو جورسڈکشن ہے اس حوالے سے بھی سوال اٹھایا گیا کہ ہم وہ اختیار استعمال کر کے بھی تو تحریک انصاف اگر اس میں پارٹی نہیں ہے تو ہم سن سکتے ہیں عوام عوامی اور عوام مفاد عامہ کا یہ کیس ہے تو مفاد عامہ کا کیس آئین صاحب اس کے علاوہ اور کیا ہوگا اگر یہ کیس نہیں ہوگا تو اس لیے درخواست جو فریق بننے کی ہے وہ بہت ہی احمد کی حامل ہے اب الیکشن کمیشن کا احتساب ہوگا الیکشن کمیشن کٹہرے میں کھڑا ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا کیونکہ اگر رائے صاحب مقصود رشستوں کا کیس پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نہیں آتا اور مقصود رشستیں پارٹی کے دیگر جماعتوں کو مل جاتی ہے تو یہ ایک ultimate beneficری قاضی صاحب ہوں گے اور سپرین کورڈ میں جو سات چھے سے اگر فیصلہ آیا جو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں آیا تو سات چھے سے اور اگر کوئی ایک جج آگے پیچھے ہو گیا تو پھر یہ ایکویزن الٹی ہو جائے گی اور پھر سات چھے سے فیصلہ یعنی چھے لوگ وہ ہوگے جو تحریک انصاف کے حق میں دیں گے اور سات لوگ وہ جو کسی اور کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو یہ معاملہ بھی بہت ہی احمد کا حامل ہے اور الٹیمیٹلی بینیفیشٹی کون ہے یہ دیکھنا ہوگا اور یہ جو فالٹ لائن قاضی صاحب نے کریئٹ کی ہے سپرین کورڈ باکستان کے تیرہ رکنی بینچ میں اس کے نتائج اب اس فیصلے کے ذریعے ہمیں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں راہ صاحب کس طرح دیکھتے ہیں اس فیصلے کو دیکھیں آشمی صاحب یہ جو مقصود نشستوں کا کیس ہے جس کیس میں جسٹر فائز جیسا کو خود بیٹھ رہی نہیں چاہیے تھا کیونکہ اتزاز حیثن صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ اس کیس کا جو فیصلہ ہے یہ جسٹر فائز جیسا کی ایکسٹینشن ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرے گا کیونکہ اگر انصاف پر مبنی فیصلہ ہوا یہ مقصود نشستے پی ٹی آئی کو واپس مل گئیں تو پھر جسٹر فائز جیسا کی ایکسٹینشن کے لیے جو آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے وہ آئینی ترمیم نہیں لائی جا سکے گی اسی لیے جسٹر فائز جیسا اس بات پر طولے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ مقصود نشستے پی ٹی آئی سے واپس لے لی جائیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو برادر جج سائبان ہیں وہ تمام جج سائبان اس وقت اپنے ریمارکس کے ذریعے اس قسم کی آراء کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ جو پوری ایک کامپلیکیشن پیدا ہوئی ہے یہ جسٹر فائز جیسا نے جو بلے کا انتخابی نشان چھینا اس کی وجہ سے یہ اس وقت پاکستان کو اتنی پیچیدہ صورتحال کا سامنا ہے اور پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان چھیننے کو جمہوریت کا قتل قرار دیا گیا اب جسٹر اتر من اللہ جو کہ ایک اضافی نوٹ بھی تحریر کر چکے ہیں ایک خط بھی لکھ چکے ہیں سپریم کورٹ کے ریجسٹرار کو اور اپنے اضافی نوٹ میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اسی فل کورٹ کے سامنے جو آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے الیکشن میں دھاندلی کی گئی اس کے متعلق جو پٹیشنز ہے وہ ہر صورت میں اسی فل کورٹ کے سامنے لگانی چاہیے کیونکہ سپریم کورٹ اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتی الیکشن دوہزار چوبیس کے معاملے پر جو سوالات کھڑے ہوئے ہیں اس معاملے پر اگر سپریم کورٹ نے آنکھیں بند کی تو پھر تاریخ سپریم کورٹ کو معاف نہیں کرے گی یہ ان کا تاثر تھا اور دوسری جانب جسٹس منیب ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی سے بلنے کا انتخابی نشان چھیننا الیکشن کمیشن کا اس فیصلے کی تشریح کرنا یہ ایک میری بھگت تھی چیپ الیکشن کمیشنر جسٹس فائد عیسیٰ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ایک آلہ کار کا رول پلے کیا اب اس پوری صورتحال میں چونکہ پی ٹی آئی نے بھی اس کیس میں فریق بننے کی درخواست جو ہے یہ دی ہے اور دوسری جانب الیکشن کمیشن اس کیس کو تھوڑا ڈیلے بھی کرنا چاہتا ہے سنی اطاعت کاؤنسل کے جو وکیل ہیں ان کے دلائل جو ہیں یہ مکمل ہو چکے ہیں تو اس وقت جو پاکستان کی قانونی برادری ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا بلے کا انتخابی نشان چھیننے کے متعلق اور اس کے بعد الیکشن میں بدترین جو دھاندری کی گئی اور جس طریقے سے نتائی تبدیل کیے گئے اس کو کوئی ایک فیصد تک یہ سارا بگاڑ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا اس کو ایک فیصد تک اس صورت میں ٹھیک کیا جا سکتا ہے کہ یہ نشستیں میرٹ پر پی ٹی آئی کو واپس کی جائیں لیکن اگین یہ نشستیں اس لیے جسٹ فائل جیسا اس کی راب میں آخری وقت تک رکاوٹ بنے رہیں گے کیونکہ ان نشستوں کے فیصلے سے ان کی ایکسٹینشن کا فیصلہ جڑا گیا نشستیں پی ٹی آئی کو مل گئیں تو پھر جسٹ فائل جیسا کی ایکسٹینشن ختم ہو جائے گی نہیں ملے گی اور اگر پی ٹی آئی کو یہ نشستیں نہ ملیں تو پھر جسٹ فائل جیسا کی ایکسٹینشن ہو جائے گی اس لیے جسٹ فائل جیسا اس کیس میں ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں